السلام علیکم کیا حال ہے بچو ٹھیک ہے اچھا بچو میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں آن لین ایک کلاس دوں گا آپ لوگوں کی لیکن اس میں میں نے دیکھا کہ پروبلم ہے بچوں کا بچے تائم نکال لے پھر آئیں گے پھر کلاس ہوگی اور اس میں ایک بھی بچہ نہ آیا پھر بھی پروبلم ہے تو میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ میں آپ کو ایک پروپر لیکچر بنا کے بھیجتا ہوں تو وہ آپ پاس کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ چیزیں کی سمجھ نہیں آتی جو وہ بھی ہو جاتی ہیں تو میں نے یہ ہی ڈیسائیڈ کیا تھا کہ چلے ایسا کر لیتے ہیں تو بچوں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بسکلی ہمارا جو ٹاپک تھا وہ پیٹینشل سٹیپ تھا ہم پہلے ایک ڈیاغرام کیا وہ میں نے یہاں سکین نہیں کی ہوئی پی ڈی ایس فارم میں یہ بک ہی ہے یہ میں نے بک کے پیجز کچھ تھے وہ سکین کر کے میں نے کہا چلو بچوں وہ لیکچر یہاں سے دے رہتا ہوں تو وہ پھر ہم نے پہلے پہلے سٹارڈ میں اس چپٹر کے ایک پکچر ڈسکس کی تھی اس پکچر میں ہم نے کہا تھا کہ ہمارے پاس دو ٹائپ کی ہی سٹیٹس ہوتی ہیں یا تو وہ باؤنڈ سٹیٹ ہوتی ہے یا وہ انباؤنڈ سٹیٹ ہوتی ہے اور جو باؤنڈ سٹیٹ ہوتی ہے اس میں اس پارٹیکل کی جو انرجی ہوتی ہے وہ کافی زیادہ کام ہوتی ہے کیسے پوٹینشل سے اور جو انباؤنڈ سٹیٹ ہوتی ہے اس میں وہ انرجی انکریز ہوتی ہے اس کے پوٹینشل سے ٹھیک ہے تو پھر اس میں بھی ہم نے دو کیسز پڑھے تھے اس میں ایک ہم نے پڑھا تھا کہ اگر انرجی جو ہے وہ کیا ہو آپ کی گریٹر ہو پوٹینشل سے ٹھیک ہے اب بچو یہ کیس ہے یہ کیس ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں لیکن پہلے ہم نے جس ایک نارمل دیکھا لیکن اب ہم اس کو ذرا دیٹیل سے چیک کریں گے اب بچو دیکھو کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر تو اس پارٹیکل کی انرجی یہ دیکھیں یہ پوٹینشل ہے یہ اس کا ایکس ایکس ہے اور یہ اس کا نیگٹیو ایکس ایکس ہے اب یہ جو پوٹینشل ہے اس سے پہلے یہ جو پارٹیکل موو کر رہا ہے اس کا پوٹینشل وہ زیرو ہے جب یہاں آئے گا تو اس کے لئے پوٹینشل ہے نا اگر یہ انرجی نہیں دیکھو اس کو چھوڑ دو فیلحال اگر وہ پارٹیکل سوز کرو یہاں موو کر رہا ہے تو اس جگہ پہ جہاں پہ میں یہ ہینڈ شو کروا رہا ہوں اس جگہ پہ بچو پوٹینشل نہیں ہے پوٹینشل کیا ہے زیرو ہے موو کرتا آئے گا کرتا آئے گا جیسے ہی وہ اس لائن پہ اس جگہ پہ پہ پہنچے گا تو اس کو فیس کرنا پڑے گا سم پوٹینشل اور وہ پوٹینشل اس چیز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے یہ جو وی اف ایکس لکھا ہوئے تھے بچو اب یہاں پہ یہ جو پارٹیکلز ہیں مینکہ یہ ایک الیکٹرون ہے اور یہ موو کر رہا ہے اور یہ اس سے ٹکر آیا ہے لیکن یہاں پہ جو آپ کے پاس پارٹیکل تھا اس پارٹیکل کی انرجی کم تھی سپوز کریں یہ کیس نہیں کر رہا میں ویسے بتا رہا ہوں کہ اگر اس کی انرجی کم تھی تو وہ یہاں سے کیا کر جائے گا بچو ریفلیکٹ کر جائے گا وہ اس کو پینٹریٹ نہیں کرے گا وہ یہاں سے ٹرانسمنٹ نہیں ہوگا وہ اس ریجن میں نہیں آئے گا لیکن اگر یہاں پہ اس ریجن میں جو الیکٹرون ہے اس کی انرجی زیادہ ہے اس پوٹینشل سے اس پوٹینشل سے انرجی گریٹر ہے کیس بھی تو ہم نے یہی ڈسکس کرنا ہے یہ دیکھیں جو کیس ہم نے بچو ڈسکس کرنا ہے وہ یہی کر لیا ہے کہ اگر پارٹیکل کی انرجی جو ہے وہ اس پوٹینشل سے گریٹر ہو ٹھیک ہے تو دیکھو جب اس کی انرجی گریٹر ہوگی تو وہ ٹرانسمنٹ کر جائے گا لیکن ٹرانسمنٹ کے ہی دوران وہ کچھ اس کا حصہ کیا ہوگا بچو ریفلیکٹ بھی ہوگا ریفلیکٹ کیوں ہوگا یہ میں نے آپ کو ڈیٹیل سے ایک پورے لیکچر میں ہم نے یہ صرف دو پکچر ڈسکس کی تھی تو وہ میں نے بتایا تھا کہ کیوں وہ ریفلیکٹ بھی کھرے گا ٹرانسمنٹ بھی ہوگا اس کیس اس میں ایسا کیا سین ہوتا ہے کہ وہ ٹرانسمنٹ بھی ہو جاتا ہے اور ریفلیکٹ بھی ہو جاتا ہے جبکہ کلاسیکل ہم دیکھیں تو ہوتا ہی سین یہ یہ ہے کہ وہ اگر پوٹینشل ہی اس کا بہت زیادہ ہے تو وہ ریفلیکٹ کرے گا سیمپلی لیکن اگر اس کا پوٹینشل زیادہ ہے تو وہ ٹوٹلی آگے ٹرانسمنٹ ہو جائے گا لیکن یہ ایک ہی جگہ پہ دونوں فینامینا اس کو ہم ڈسکس کر چکے ہیں مزید کوئی اگر کمی بیشی ہوئی تو مجھے بتا دیجئے گا میں کروا دوں گا کوئی مسئلہ نہیں ٹھیک ہے تو بچو یہ ہم نے جو ایک ویو فارم پڑی تھی ہم نے کہا تھا کہ ہمارے پاس سائی اف ایکس اس ایکول ہوتا ہے ای ایوٹا کے ایکس ٹھیک ہے پلس اے کے ساتھ پھر ہم نے بی لکھا تھا اور یہ دونوں سم مینکہ ان دونوں کا سم ایک ٹوٹل ویو ہوتی ہے ان کا یہ جو پارٹ ہے اور یہ جو پارٹ ہے ان دونوں کا سم ہم نے سائی کے ایک لکھا تھا ٹھیک ہے بچو اس میں میں نے بتایا تھا کہ یہ جو منس ایوٹا ہے یہ ہمیں پہلے ہی میں نے بتا دیجئے شو کروانے ہوتی ہے کہ یہ ایک ویو ہے وہ پوٹینشل سے ریفلیکٹ ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ انسیڈنٹ ہے یہ انسیڈنٹ ویو ہے انسیڈنٹ ویو فنکشن ہے اور یہ جو بچو ہے یہ ریفلیکٹڈ ہے اور یہ ٹرانسلیٹڈ ہے ٹھیک ہے بچو اب یہاں پہ اسی بات کو اگر ہم دیکھیں تو ہمیں یہاں پہ ایک اور کوئیسٹین آتا ہے کہ یہاں پہ پھر ہم نے بی ای منس ایوٹا کی ایکس کیوں نہیں لکھا یہ کوئیسٹین آتا ہے تو بچو وہ ہم اسی صورت میں لکھیں گے جب وہ پارٹیکل پوٹینشل سے واپس ریفلیکٹ ہوگا جبکہ اس کے آگے تو بیریری نہیں ہے تو یہاں پہ جب وہ الیکٹرون آتا ہے وہ تو فری ہینڈ ہو جاتا ہے اس کے لیے جس کو ہم نے پڑھا تھا کارٹینیو سٹیٹ یہاں پہ بچو کارٹینیو سٹیٹ آ جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ موگ کرے گا لیکن ریفلیکٹ نہیں ہوگا کیونکہ اس کے آگے کیا چیز نہیں ہے پوٹینشل نہیں ہے تو یہ پکچر آئی ہوگئی ہوگی لیکن یہ جتنی بھی پکچر ہم بچو ڈسکس کرتے ہیں نا یہ ہم اس ای پارٹیکل لے رہے ہیں اس سلیکٹرون کو ٹھیک ہے یہ دیکھیں سمپل ایرو شو کروائے ہوئے ہیں لیکن اگر میں اس کو اس ای ویو اس کا شو کرواؤں تو پھر یہ ہے ٹھیک ہے بچو اب یہاں پہ یہ لیمڈا جو ہے یہ ایز ایکول ہوگا ٹو پائی بائی کے ون کے ون یہاں پہ کے ون اور کے ون کیا یہ دونوں سیم ہیں نہیں دونوں ڈیفرنٹ ہے لیمڈا ون اور لیمڈا ٹو کیا یہ سیم ہیں نہیں یہ بھی ڈیفرنٹ ہے ٹھیک ہے بچو یہ جو ٹوٹلی پکچر ہے یہ ہم لے رہے ہیں کس کے اس کی پوزیشن ہے یہ ایک اس طرح موگ کر رہا ہے اور پوٹینشل ہے ٹھیک ہے بچو لیکن یہ اس کی probability density کو دیکھیں یہ سائی ایکس مارڈ کا سکیر اس چیز کو ہم بسکس کریں گے اوکے بچو اب یہاں پہ بچو غور سے دیکھو کہ جو k1 ہے نا وہ greater ہے جو k1 ہے وہ greater ہے آپ کو پتہ ہے کہ جو ہمارے پاس ویو نمبر ہوتا ہے ویو نمبر inversely proportional ہوتا ہے لیمڈا کے تو یہاں پہ لیمڈا دیکھیں اور یہاں پہ یہ دیکھیں تو یہاں پہ جو k1 ہے وہ بچو کیا ہو رہا ہے greater ہے کس سے k2 سے اگر k1 greater ہے تو پھر لیمڈا less than ہوگا نا تو یہاں پہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ لیمڈا دیکھ لیں اور یہاں پہ لیمڈا دیکھ لیں یہ چیز اس لیمڈا کو دیکھ لیں گے یہ کتنے ہے اور اس لیمڈا کو دیکھ لیں گے یہ کتنے ہے تو اس کی جو آپ کے پاس یہ لیمڈا یہ greater ہے تو لیمڈا 2 greater ہے کس سے لیمڈا 1 سے ٹھیک ہے تو k اس کے inverse ہے تو پھر k1 جو ہے بچو وہ greater ہے کس سے اب ابھی تک تو پھر ہم کیا ڈسکس کر رہے تھے بچو پکچر ڈسکس کر رہے تھے پکچر کے ہم start میں ایک چیز کو ڈسکس کر کرتے ہیں پہلے دیکھتے ہیں کہ ہمیں یہاں پہ جو ہمارا potential ہے میں نے ابھی بتا دیا آپ کو کہ اگر وہ zero سے x جو ہے وہ zero سے less ہوگا x zero سے less کا کیا مطلب ہے بچو یہ پکچر ہے نا یہ zero ہے نا یہ اب یہ x ہے mean کہ یہ zero سے کیا ہو less ہو zero سے جب less ہوگا تو negative value ہوگی mean یہ کہ ہمارا جو x ہے وہ یہاں ہو سکتا ہے اس جگہ پہ اس جگہ پہ ہو سکتا ہے اس جگہ پہ ہو سکتا ہے تو میں نے بتایا تھا بچو ان ساری جگہ پہ جو ہمارے پاس potential ہے وہ کیا ہے وہ ہے zero ٹھیک ہے لیکن ہے ہی نہیں ٹھیک ہے یہاں پہ potential zero ہے اس کو کسی قسم کا potential phase نہیں کرنا پڑا جیسے ہی ہم بچو اس point پہ آتے ہیں نا یہاں پہ دیکھو یہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ اگر x اس zero کے equal ہوگا تو وہاں پہ بچو potential کیا ہوگا بی ناٹ ٹھیک ہے یہاں پہ جب وہ particle آئے گا تو اس کو اس potential کو phase کرنا پڑے گا جہاں ہم کہہ دیتے ہیں کہ جو x ہے وہ greater اگر ہوگا zero سے تو بھی اس کا potential بچو یہ ہوگا یہ ہم ان دو conditions کو دیکھتے ہیں کیا ایسے ہی ہے یہ دیکھیں x less than zero ہے مین کے آپ کی left side ہے وہاں پہ potential بچو کیا ہے zero لیکن جیسے ہم zero کے equal آتے ہیں یا zero سے greater جاتے ہیں تو ہمیں potential وی ناٹ کو phase کرنا پڑتا ہے اس particle کو کرنا پڑتا ہے ٹھیک بچو اب یہاں تک تو ہو گیا لیکن اب ہم کیا کرتے ہیں ہمارے پاس دو conditions بن گئی پہلی condition میں دیکھو جب x جو تھا کیا تھا less than zero تھا تب ہمارے پاس شرڈنگر equation کیا تھی potential تو ہے نہیں جب potential نہیں ہے تو وہ وی والی term جو ہے وہ کیا ہو جائے گی zero ہو جائے گی تب بچو یہ دیکھیں یہ جو term میں ہے اس میں یہ میں آپ کو ابھی نہیں سمجھ آئے گی یہ last پر سمجھا ہوں گا یہ جیس ٹھیک ہے تو یہ چیز تو ہے شرڈنگر equation کی یہ وی والی یہ term کیا ہو جائے گی بچو یہ zero ہو جائے گی اور جب term zero ہو جائے گی تو ہمارے پاس جو شرڈنگر wave equation ہے وہ کون کی بنیں گی یہ والی بنیں گی پوٹینشل کیا ہے zero کس region کو discuss کرنا ہے region one کو ٹھیک ہے اب اس جگہ پہ k1 square two me over h square میں نے بتایا ہوئے بچو آپ کو ہمارا k ہوتا ہے وہ اس چیز کے equal ہوتا ہے یہ جو کی ہے k1 اور k2 یاد رکھنا ان میں difference ہے یہ k potential کو face کر کے نہیں آرہا لیکن جو وہ ہوگا وہ potential کو face کرے گا تو یہ دونوں چیزوں چیزیں جو ہیں بچو k1 اور k2 یہ دونوں different ہیں ایک نہیں ہیں اس چیز کی value یہ ہے ٹھیک ہے اس چیز کی value بچو کیا ہے یہ ہے k1 is the wave number ہے اور یہ کیا ہے in region one ہے the plan wave solution of this equation کیا ہے وہ ہم آگے دیکھ ہے ٹھیک ہے یہاں تک i hope آپ سمجھ آگی ہوگی نیکس ہم چلتے ہیں تو دیکھیں میں نے کہا تھا سائی وان وہاں پہ wave function بھی اور ہوگا wave function بھی change ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کو ہم one اور two کا بناہ دیں گے پھر total wave function ہم نے لینا ہے تو ہم کیا کریں گے ہم سائی وان اور سائی ٹو کو sum up کر لیں گے اب یہاں بھی بچو یہ ہے سائی وان ایکس is equal to a یہ چیز میں اب بھی بتائی ہے میں نے آپ کو یہ ہمارے پاس بچو incident portion تھا اس wave کا یہ ہمارے پاس reflected ہے ٹھیک ہے بچو a اور b coefficient ہے ہمارے پاس یہ بھی coefficient ہے یہ بھی coefficient ہے ٹھیک ہے represent incident wave and be represent the reflected way اس کے بعد بچو دوسرا ریجن میں جیسے ہی ہم دوسرے ریجن میں آتے ہیں تو ہمیں ہم دوسرے ریجن میں آئیں گے ہی کب پہلا question یہ ہے پہلا question یہ ہے اور اس کا آنسر کیا ہے جب ہمارے پاس energy greater ہوگی کس سے پوٹینشل سے تب ہمارے پاس جو شرڈنگر wave equation بچو بنتی ہے وہ بنتی ہے ٹو ایم آور ایچ cut square e minus v not ٹھیک ہے بچو اس v کو لکھیں شرڈنگری wave equation اور پھر e کو ادھر لے آئیں ان کو rear end کر کے آپ جب solve کریں گے نا یہ میں نے solve کروائی ہوئی ہے بچو آپ کو تو یہ ہمارے پاس فاہم بنتی ہے اب اس energy میں سے اس energy میں سے یہ جو potential ہے یہ کیا ہوگا بچو یہ minus ہوگا یہ region 2 کے لئے discuss کر رہے ہیں side 2 آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ 2 ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ جو wave function ہے یہ کہاں ہے یہ ہمارے پاس second region میں ہے اوکے اب دیکھیں یہ k2 ہے میں نے کہا تھا وہ k1 جو region 1 میں ہے وہ k2 جو region 2 میں ہے دونوں ڈیفرنٹ ہیں اس k1 کی value دیکھو کیا ہے اس کی دیکھو کیا ہے ٹھیک ہے تو یہ دونوں ڈیفرنٹ ہیں totally ڈیفرنٹ ہیں اگر میں اس wave function کا plan wave solution دیکھتا ہوں تو بچو میرے پاس یہ بنت ہے نا لیکن ذرا اور سے دیکھیں میں نے پہلے آپ کو یہ چیز بتا دی کہ جو wave دوسرے region میں ہے نا دیکھیں یہ یہ جو wave ہے یہ reflect تو نہیں ہو رہی نا اگر اس کے آگے کوئی barrier رکھتے تو یہ reflect ہوتا اب یہ reflect نہیں ہو رہی جب یہ wave reflect نہیں ہو رہی تو ہم کہتے ہیں کہ اس کا reflective portion تو zero ہو جائے گا reflective portion کون سا ہوتا ہے جس میں minus add کیا ہو رہا ہوتا ہے تو بچو یہ reflective portion کا اس چیز کا یہ یہ ساری term کیا ہو جائے گی بچو zero ہو جائے گی اور ہمارے پاس اس کا wave plane کیا بچے گا یہ بچے گا یہ ہم نے دونوں solve کر لیے ہم نے one کے لیے بھی دیکھ لیا ہم نے two کے لیے بھی دیکھ لیا ہم اب solve کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں اس کا پتا چلے کہ incident کتنی ہوئی ہے reflect کتنی ہوئی ہے transmit کتنی ہوئی ہے یہ چیزیں دیکھنی ہیں اس کے لیے ہمیں بچو پہلا جو کام کرنا پڑے گا نا وہ ہمیں کرنا پڑے گا کہ ہم اس پر boundary conditions apply کریں گے ٹھیک ہے boundary condition کیا ہمارے پاس x is equal to zero ہے ٹھیک ہے x is equal to zero ہے تو ہم suppose کر چاہتے ہیں کہ ہم ایک جو sine wave function ہے region one میں اور wave function ہے region two میں وہاں پہ ہم نے پہلی boundary condition apply کی x is equal to zero ہے موقع جب یہ ہم put کریں گے بچو اس کا wave function پہلی کا یہ آیا تھا نا سائی وان کا یہ دیکھیں یہاں پہ یہ two کے لیے ہے two کے لیے just c والی value ہے اور بچو یہ ایک کے لیے ہے یہ دیکھیں یہ ایک نہیں تو جب zero put کر رہے ہیں تو بچو یہاں پہ بھی zero یہاں پہ بھی zero اور یہاں پہ بھی zero ٹھیک ہے اب ان دو ہم نے equal کیا ہوا ہے تو دیکھیں ہمارے پاس آ جائے گا یہ zero exponential کی power zero one کے equal ہوتی ہے تو a plus b plus c simple mathematical steps ہیں یہ تو اس لیے یہ i hope آپ سے easily ہو جانے تو اس لیے ہی میں نے class یہ conduct کیا ہے جو difficult چیزیں ہیں وہ ہم class میں discuss کریں لیکن جو easy ہیں time save کریں اور وہ ہماری ایسے ہو جائیں ٹھیک ہے بچو اچھا اب یہاں پہ ہم نے بچو simple سائی کو ہم نے کیا کیا ہے compare کیا ہے لیکن اب ہم نے اس کے derivative کو کیونکہ ہم تو one ڈی میں لے رہے ہیں نا تو just x کے لحاظ سے change ہوگا تو ڈی سائی اوور ڈی ایکس سائی وان ڈی سائی وان ٹو اوور ڈی ایکس اب اس کا یعنی سائی وان کا derivative لیا پہلے سائی ٹو کا لیا پھر ان کو compare کیا compare کر کے پھر ہم نے اس کے پر جو boundary condition apply کی x is equal to zero بچو دیکھو اگر میں سائی وان کی یہ سائی وان ہے میرے پاس تو اس کا بچو اگر میں ڈی اوور ڈی ایکس لیتا ہوں تو میرے پاس کیا آئے گا a iota k1 e iota k1 x plus b اس کو جب میں ڈیریویٹ کروں گا تو یہ میرے پاس آ جائے گا minus iota k2 e minus iota k2 تو دیکھیں یہ چیز آگی same اسی طرح اس کا ڈیریویٹ لے لیا ہم نے بچو یہاں سے یہ چیز ہم نے کیا کر لی یہ بھی one ہے یہ بھی one ہے common لے لی تو یہ دیکھیں اس کو simple solve کریں گے کوئی مشکل نہیں ہے تو یہ چیز ہمیں بچو اب دیکھیں ذرا کہ یہاں پہ یہ ck equal ہے ٹھیک ہے یہ equation کس کے equal آئی ck جو simple ہم نے سائی وان سے کیا تھا وہ بھی ck equal ہے تو اگر میں اس equation کو اور اس equation کو compare کر لوں تو بچو یہ چیز آئے گی نا میرے پاس دیکھیں یہ چیز ٹھیک ہے بچو تو یہاں پہ میں again سے اس چیز کو کیا کرتا ہوں دیکھیں یہ k2 ادھر آ کے multiply ہوگا پھر ہم ان کو multiply کریں گے پھر ہم b والی term کو ایک سائیڈ پہ a والی کو ایک سائیڈ پہ اس میں سے common لے کہ b by a یہ چیز آ جائے گی اس میں کوئی difficult چیز نہیں ہے ٹھیک ہے بچو اب دیکھو کہ اگر میں اس b کو یہاں رہنے دوں اور اس e کو اس a کو a کو میں ادھر لا کے multiply کر دوں تو میرے پاس b کی value آ جائے گی نا بچو اور یہ b والی value جو ہے یہ اگر میں یہاں پہ چھوٹی equation میں اس جگہ پہ بلک کر دوں کوئی problem تو نہیں ہے یہ a میرے پاس ایسے رہے گا جو b کی اب ہی میں نے ویلو کے کالی وہ یہاں آ جائے گی تو پھر ہم اس کو solve کر لیتے ہیں تو بچے دیکھو کہ یہ جب ہم solve لیں گے تو یہ اس کا lcm آ گیا اور simple solution ہے تو ہمارے پاس یہ ترم آ گئی مینکہ بلک کو یہاں آ گئے ان multiply کر دو تو کون سی value آ گئی بچو c کی value آ گئی اور c کیا تھا c آپ کے پاس transmitted wave coefficient ہے اوکے اب بچو ہمارے پاس جو basically problem کیا تھا ہم ہم نے میئر یہ کرنا تھا کہ ہمارے پاس کتنی wave reflect ہوئی ہے اور کتنی کیا ہوئی ہے transmit ہوئی ہے تو دیکھیں جو ہمارے پاس یہ فارمولہ ہوتا ہے نا r r جو is equal ہوتا ہے reflected اب یہ ہوتا ہے j reflected کے اور j incident کے mod کے جو t ہوتا ہے وہ t transmitted اور j incident equal ہوتا ہے تو پھر j کی میئر کریں گے یہ question ہے یہ والا j ٹھیک ہے بچو تو اس کے لئے بھی آپ کے پاس ایک بچو فارمولہ ہوتا ہے یہ بتاتا ہوں یہ دیکھیں ٹھیک ہے j incident is equal ہوتا ہے iota edge cut over 2m psi 1 simple پھر psi 1 کا complex conjugate لے لیتے ہیں آپ اور اس کا پہلے آپ کیا کروگے بچو d psi 1 y dx mean کہ psi 1 کو آپ derivate کروگے اس کا derivation لوگے with respect to x پھر اس کا complex conjugate لے لگے ٹھیک ہے بچو اس کے بعد minus psi 1 یہ جو psi 1 تھا یہ اس کا complex conjugate اور یہ same derivative آ جائے گا اب آپ کو پتا ہے یہ value تو ہمارے پاس ہے پڑی پہلے یہ دیکھیں یہ چیز ہے ٹھیک ہے سالان کی value کیا ہے بچو نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے بعد psi 2 بتاتا ہوں میں کیونکہ یہ psi 1 ہے اب کیونکہ incident کو ڈسکس کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ incident ہے ہمارے پاس اب اس کا جب میں derivate کروں گا with respect to x یا پہلے آپ اس کا conjugate لے لیں وہ بھی best ہے یہ دیکھیں اس طرح پہلے آپ اس کا conjugate لیتے ہو conjugation میں کیا ہوتا ہے بچو اس کے اوپر star یہ conjugate اور یہ جیوٹا ہے جہاں پہ بتا ہوگا اس کی value minus inverse کر دیتے ہو ٹھیک ہے پھر اس کو کیا کرتے ہو بچو آپ ڈی سائی وان ڈی ایکس کیونکہ یہ ہمیں ضرورت پڑے گا نا تو یہ جو value ہے یہ ہم نے کس لیے کہ یہ دیکھیں یہاں پوٹ کرنی ہے اب بچو اس کا derivate لے لو with respect to x تو ہمارے پاس یہ چیز آگئی اب اس کو ہم جب solve کریں گے یہاں پہ بھی منس اس جگہ پہ آئیورٹا میں نے کہا جہاں پہ بھی آئیورٹا آگا منس لگائیں گے آپ اور یہاں پہ جیوٹا ہے کھول آگیا ٹھیک ہو گیا اب بچو بات آگی reflect اسی طرح اسی طرح ہی آپ نے کرنا ہے ٹھیک ہے اسی طرح آپ کے پاس جو جب ہم reflecting جو reflect ہوئی wave اس کے لئے solve کریں گے تو یہ دیکھیں سائی آر یہاں پہ one نہیں لکھا ہوا بسکل یہاں پہ i لکھ دیئے ہم نے کیونکہ just incident portion لے رہے ہیں تو بچو اسی طرح سیم ہم نے کیا کرنا ہے جب جے آپ reflected یہاں لکھو گے یہ ویسے کی ویسے آ جائے گی value سائی آر سائی آر کونس ہے یہ والی یہ دیکھیں یہ پھر اس کا complex conjugate پھر اس کو derivative with x جس طرح ہم نے یہ سارا step کیا اسی طرح جب ہم اس wave function کے لئے reflected wave function کے لئے solve کریں گے تو بچو یہ value آ جائے گی ہمارے پاس ٹھیک ہے جب آپ نے کرنا ہے اس کے بعد سیم جیسے وہ process کیا اس کے لئے ہم یہ کریں گے یہ دیکھیں یہ t لکھا ہوا ہے سائی t ٹھیک ہے بچو یہ چیز آ جائے گی اب ہم یہ ساری کی ساری value بچو جب یہاں پہ put کریں گے اس جگہ پہ یہ reflected or incident transmitted over incident تو ہمارے پاس کیا آئے گا اس کی بھی دیکھیں value وہ ہی آتی ہے اس کی بھی value وہ ہی ہوتی ہے تو یہ constant cancel out ہو جائیں گے یہ جو بچو constant ہے یہ دیکھیں نا اس کا بھی وہ ہی ہے اس کا بھی وہ ہی ہے اس کا بھی وہ ہی ہے ٹھیک ہے نا تو یہ جو constant ہیں یہ cancel ہو جائیں گے ہمارے پاس جو بچیں گے وہ کیا بچیں گے b mod square a mod square یہ دیکھیں لیکن یہاں پہ transmitted کیونکہ یہ دیکھیں reflected ہے یہ a1 یہ incident ہے ٹھیک ہے بچو یہ k1 ہے لیکن جیسے ہی ہم transmitted کے لئے جائیں گے تو k ہی change ہو جائے گا جب k change ہو جائے گا تو پھر k cancel نہیں ہوگا وہ value cancel ہوں گی جو theme ہوں گی تو ہمارے پاس بچو یہ چیزہ آ جاتی ہے اچھا c میں اور آپ کو بتا دوں وہ ابھی ہم آگے calculate کریں گے بچو لیکن میں وہ آپ کو پہلے picture میں بتا لیتا ہوں وہ tip ہو گئی تھی بچو یہاں پہ ہمارے پاس جو r plus t reflected portion plus transmitted portion transmitted wave is equal ہوتی ہے بچو one کے اب one کے equal ہے لیکن transmission تو یہاں پہ نہیں ہوئی اس portion میں transmission تو نہیں ہوئی نا تو بچو یہاں پہ r plus t جو ہے وہ zero ہے transmission نہیں ہوئی تو r کیا ہے وہ one ہے one plus zero is equal to one ہوگا لیکن جب ہم یہاں پہ آئیں گے بچو اس portion کے لیے صرف اس portion کے لیے تو r plus t is equal to one تو ہوگا لیکن یہاں پہ r کیا ہو جائے گا zero ہو جائے گا plus t کیا ہو جائے گا بچو one ہو جائے گا اور is equal to one ہوگا ٹھیک ہے اب آ جائیں آگے اب دیکھیں بچو یہ value یہاں پہ ہم نے put کی ہوئی تھی اس کا ہم نے کہا تھا کہ جو ہمارے پاس b mod square ہوتا ہے نا جب میں psi کی example دیتا ہوں میں نے کہا تا psi complex پہ ہوتی ہے نا psi mod complex اور psi وہ is equal to ہوتی ہے psi mod square کے میں آپ کو بتاتا ہوں اگر اوپر ان پیجز پہ ہے تو یہ میں نے ویسے بتایا ہوئے آپ لوگوں کو لیکن again میں بتا رہے تو یہ دیکھیں جب میں بچو یہ انسید انٹ ہے نا اور یہ reflected ہے مینکہ یہ psi i اور psi i کا complex conjugate جب ان دونوں کو multiply کریں گے تو یہ کس کے equal ہوں گے یہ ہوں گے psi 1 mod کا ٹھیک ہے بچو تو یہاں پہ آئیں b mod square اس کا مطلب ہے کہ یہ equal ہے b اور b complex کے یہ equal ہے a اور a complex کے تو اس کے لئے ہم نے اس کو اس form میں لکھ دیا بچو b by a b by a کا complex conjugate یہ دیکھیں b by a یہ چیز لکھیں گے وہاں پہ آپ یہاں پہ کوئی iota تو ہے نہیں جب iota نہیں ہے تو بچو ویلیو کو کچھ بھی نہیں کہیں گے بیسے کہ ویسے ہی لکھ دیں گے تو آپ یہاں پہ یہاں پہ یہ آپ کے پاس ٹھیک ہے اسی طرح آپ t والی ویلیو بھی نکال سکتے ہیں یہ جو t ہے نا بچو یہ تھی k to k و ایسے رہنے دیں اس کو آپ کیا کریں ویسے کریں solve کریں اور اسی طرح ویلیو نکال لیں ٹھیک ہے بچو یہ دیکھیں transmission coefficient آگیا یہاں پہ وہی ویلیو اس کو ملٹیپلائے کیا t کی ویلیو ہی ہے اوکے اب ہمارے پاس اس r اور t کو جب ہم sum up کرنا تو ہمارے پاس answer 1 آنا چاہیے کیوں آنا چاہیے کیونکہ یا تو r 0 تھا یا t 0 تھا 1 تو ہمارے پاس ہے ہی ہے تو جب ہم دیکھیں اس کو sum up کرتے ہیں solve کرتے ہیں تو answer 1 آ جاتا ہے اس کو مزید میں کلاس میں تھوڑا سا discuss کروں گا کیونکہ یہ چیزیں یہ جو چیز ہیں بچو یہ آپ کو یہاں پہ نہیں سمجھ آئے گی white board ہوگا نا تو بہت اچھے سے سمجھ آئے گی تو میں again سے یہ r والی چیزیں repeat کرتا ہوں دیکھیں یہاں پہ بچو r plus t is equal to 1 ہوتا ہے یہاں پہ transmission ہے اس region میں اس portion میں transmission ہے نہیں ہے جب transmission ہے ہی نہیں تو بچو کیا آئے گا یہاں پہ t is equal to one جب اس portion میں ہم آتے ہیں تو r plus t is equal to one اب یہاں پہ بچو r reflected wave تو ہے نہیں تو t1 ہے one is equal to one I hope بچو آپ کو سمجھانا بھی ہوگی جو چیز آپ کو نہیں سمجھ آئی وہ آپ نے register پہ نوٹ کر لینی ہے وہ ہم انشاءاللہ پھر منڈے ڈسکس کریں گے اوکے بچو اللہ حافظ